آگا جی نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی ایک بات تو بتاؤ مہانو تم لوگوں میں ایسا کامپلیکس کیوں ہوں کہ کوئی کسی سے محبت نہ کرے نہیں ایسا تو نہیں ہے بھابی ابھی تمہیں نے تو کہا ہے کہ آگا جی اس پاس سے خوش نہیں تھے اور حادی بھی یہ چاہتا ہے تم لوگوں میں کسی سے محبت کرنا جھوم کیوں سمجھا جاتا ہے جی اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بھی کسی سے محبت ہے لیکن تمہیں بھی اتنا حاصل نہیں ہے کہ تم اپنی محبت کا اقرار کرسکو گی نہیں بھابی ایسی کوئی بات نہیں جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی آپ کو ضرور بتاؤں گی اتنا ٹرسٹ کرسکو گی مجھ پہ کیوں نہیں لیکن پھر یہ مس سمجھے گا کہ میں ہر وقت آپ کی سر پر سوار رہتی ہوں نہیں میرا خیال ہے کہ تم سے دوستی کی جا سکتی ہے شکریہ بھابی ہم اتنے خوش نصیب ہو گئے ہیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ کوئی ہمارے یاد کرنے سے پہلے ہی ہمیں یاد کرنے لگا ہے آپ کو ایک بہت اچھی خبر سنانے تھی پتہ ہے؟ آج میری اور بھابی کی دوستی ہو گئی ہے ریلی؟ اچھا کیا میں بھی اس دوستی سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ کیسا فائدہ؟ مانور ذریقہ بہت خیال اٹھنا پتہ ہے وہ اتنی سمجھدار نہیں ہے کہ پرشنوں کی نزاکتوں کو سمجھ سکے بہت غلط باتیں اس کی اگر آپ اپنی بہن کے بارے میں اپنی رائے پوزیٹیو نہیں رکھیں گے تو وہ بھی کبھی آپ کو اپنا ہمدرد نہیں سمجھے گی ہاں شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو ایسے مجھے بھی تمہیں اچھی خبر سنانے تھی اچھا؟ وہ کیا؟ کل ملو گی تو بتاؤں گا آہ ٹھیک ہے میں آگا جی کو بتا دوں گی وات؟ آگا جی کو کیا بتا دوں گی؟ ہاں یہی کہ آپ کو اچھی خبر سنانے کے لیے آ رہے ہیں ویل اس خبر کا تعلق صرف ہم دونوں سے اس لئے تمہیں مجھے کل باہر ملنا ہوگا لیکن 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 مجھے نہیں سنی بس کہہ دیا نا اچھا ٹھیک ہے ہی چھا چند سے غرز ہو ان کی خبر بھی رہتی ہے فکر بھی مجھ سے کیا غرز ہے تمہیں محبت کی سوا اور کیا غرز ہو سکتی ہے پلیز شائنہ کیا اس غرز کو تم دوستی کا نام نہیں دے سکتی میں کسی ایسی طرف سے خود کو پہلا ہوں جس کا میرا دل نہیں مانتا خان جی کا بار ہے پلیز اسکیل بات کو مت بدلو میں نے دیکھا جب بھی میں تمہارے سامنے آتے ہیں تمہاری شکل ایسی ہو جاتی ہے فضول باتیں مت کرو جسپہ میرے لئے سب سے قیمتی ہے تمہیں وہ فضول لگتا ہے موسیقی 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 یہ اس کا پیسنل میٹر ہے اور ویسے میں نے کہی منا تو نہیں کیا اس کا پہننے سے ٹائپ ٹیز آپ اسے لے جائیے تمہیں کسی نے بڑے چھوٹے کی کمیزیں سے کہیں کس طرح بات کری تھی ان سے تم میں جانتی تھی تمہارا ریاکشن یہی ہوگا اس سے تو وہ یہاں آئی تھی کہ تمہارے سامنے مسکہ لگا کے ہی ثابت کر کے مجھ سے بڑی ہمدردی ہے میری بات سنو ایچلی امی کی گلتی ہے انہیں اب تک یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ تم ہمدردی کے تابع نہیں ہوں تو جاؤ جا کے انہیں بتا دو یہ خوش آمتی اور بناوٹی لوگ مجھے بلکو پر سب نہیں ہیں یوں مسکہ لگا کے تمہارا سب نے ہمتر دی رہنچے لائے کارمت سے شکرہ اپنا عشو ٹھیک رکھون کسا سمجھائیے ایٹوٹ اپنا عشو ٹھیک رکھون کچھ ناراض ناراض سے رہنے لگا ہے تمہیں ستاتا ہے لیکن پھر بھی میں اسے کہوں گی اور سمجھاؤں گی کہ خبردار جو میری بیٹی کو تنہ کیا اسے کوئی تو بات ہے چو بھی اتنا علجا علجا سے رہنے لگا ہے تو تم نے بجا نہیں پوچھی اسے علجے کب بٹاتا ہے وہ اچھا ٹھیک ہے خان بھائی آ جاتے ہیں نا تو ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ تمہیں ہر بات بتانے کا پابند ہو جائے پہلے آپ حزگیل سے تو پوچھ لیں تمہیں کچھ شک ہے کیا مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا انسا میری بیٹی کو ایسے خواب مت دکھاؤ جس کی تابیر ہی نہ ہو بھابی آپ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں شائنہ تم کیا سمجھتی ہو حزگیل تمہارا ہاتھ تھام لے گا کیوں نہیں تھامے گا بھابی کیوں ایسا سوچ رہی ہیں آپ تم لوگوں کو ساری زندگی کھلایا بلکہ اس گھر کا فرق بھی سمجھا لیکن تم لوگ اس قابل ہی نہیں تھے ہمیں ایسے کیوں کہہ رہی ہیں آپ تمہاری آنکھوں پر تو خان جی کی طرح پٹی بندی ہوئی ہے آلے ہسکیل یہ پٹی بھی کھل جائے گی تم جس کی محبت کے گنگاری ہونا وہ باہر کسی اور کے ساتھ مو کالا کر رہے ہیں بھابی ایسے الزام تو مت لگائیں آپ اس لئے تو کہہ رہی ہوں آلے ہسکیل ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی تم لوگوں سے تو وفا کی کوئی امید نہیں ہے پتہ نہیں خان جی کیا سوچے شائنہ میں نہیں جانتی بھابی یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی ہیں اور میں جانتی ہوں بھابا کیا کیا جانتی ہو تو کوئی تو ضرور ہے جس نے حسکیل کو میری چاہت سے بھٹکا دی موسیقی آبا جی جی میں آپ سے ایک اجازت دینا چاہتی ہوں جی کہیے میں جواب کرلوں آپ نے حادثت پوچھا نہیں میں جانتی ان کا جواب کیا ہوگا میرے ہر سوال کا جواب ان کے پاس نام ہی ہوتا ہے تو آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں آپ جو کہیں گے مجھے منظور ہوگا دیکھیں بیٹا ہمیں خوشی ہوئی اس بات کی کہ آپ نے ہماری رائے جاننے کی کوشش کی لیکن اگر آپ اس سلسلے میں ہادی سے ہی بات کریں تو زیادہ بہتر ہے گھر کے بڑے تو آپ ہیں نا آگا جی بے شک لیکن آپ ہادی کی ذمہ داری ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس میں ہادی کی مرضی شامل نہ ہو ان کی مرضی تو اس لکھ بھی شامل نہیں تھی آگا جی جب آپ نے انہیں شادی کے لئے مجھبور کیا تھا میں کچھ کہ سکتی ہوں جی کہیے تمہاری جوپ سے ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن تمہارے گھر والے ضرور سوچیں گے کہ ہماری بیٹی کو ملازمت کیوں کروائی ہے میرے گھر والے کیا سوچیں گے جب اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تو آپ کو کیوں ہے نہیں نہیں بیٹا آپ کی تائی ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن آپ ہادی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی جوپ پر ہیں اور آپ کا اس طرح جواب کرنا کسی کو اچھا نہیں لے گئے بیٹا اگر ہادی تمہاری کوئی ضرورت پوری نہیں کرتا تو تم ہمیں بتاؤ تائی چیز زندگی ضرورتیں پوری کرتے رہنے کا نام نہیں ہے آخر کب تک میں اس گھر میں بے مصف شاکتہ زندگی گزارتی رہوں گی خیر جیسے آپ کے مرزی جیسے آپ نے کہا تو مانگی ہے میں کہتی تو آپ نے بھی یہی کہنا تھا کہ ساس دار کر بات کر رہی ہوں زہرہ بیٹا زرتاش اور حادی کی درمیان انڈرسٹینڈنگ کیلئے ہم دونوں نے انہیں سنجھانا ہے اگر آپ ہی ہم سے بدگمان ہو جائیں گے تو پھر میں کون سنجھا رہے گا جیسے اسکیل کہاں گئے تھے دوستہ میں لے گیا تھا دیکھو اسکیل میرے ساتھ جھوٹ مت بولو ایک کے جھوٹ کی میں نے بہت سزا بھگت لی کیا ہوا ہے کچھ بتائیں تو صحیح میں بتاؤں بتانا تو تمہیں آخر ایسی کیا بات ہے جس کی خبر پنوشہ بابی کا لیکن مجھے نہیں ان کا تو کام ہی آگ لگانا ہے اگر ایسی بات ہے نا تو چلو میرے ساتھ اور بجھاؤ اساپ کو چلو میں کے لئے اندر جاؤں بابی اب کیجے بات آپ کو جو بھی کرنی ہے حسکیل کے سامنے اسے پوچھے ہی دن میں کس کے ساتھ تھا یہ کیا بتائے گا میں ہی بتا دیتی ہوں یہ تمہاری جیچ کی بیٹی کے ساتھ پیاسی تھی پیاسی رہی زندگی پیاسی تھی پیاسی رہی زندگی